پتن حضرات اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میج میک ٹی وی کا میزمان میجر مسجد تبدالخالق رتائر آپ سے مخاطب ہے آج آپ کے سامنے ایک گیسٹ کا انٹرویو میں پیش کر رہا ہوں اور گیسٹ ہیں محمد عیسیٰ صدیقی صاحب جو ای پی سی ایف کے ایک ذمہ دار ہیں اور میں ان سے ریکوست کروں گا کہ وہ خود ہی اپنی اپنا تعریف خود کرائیں ہم محمد عیسیٰ صدیقی ہے میں نائک کے ای پی سی ایف ہے اور ابھی جو ہے یہ ایپی شفی ہے میں ایک نائک ہوئی ایپی سی ایف کا اور فانڈیشن میں میں سینئر نائف صدر ہوں فانڈیشن میں سینئر نائف صدر ہوں تو ابھی جو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایپی سی ایف والوں کو تو پیچھلے نومبر دیسنبر میں کوئی دائنسٹوٹ آو آرمی ہسٹری سے کچھ پیمنٹ کی گئی تھی تو اس میں بھی ہم لوگوں نے بہت سارے کام کیے تھے جو کولیکٹ وغیرہ جو فانڈیشن میں اسے تو فانڈیشن نہیں بنا تھا لیکن اپنے طور پر جیسے کہ مطلب وہ فیصلہ باس سے مکیم صاحب تھے کراچی میں سائی صاحب تھے سمسودین صاحب تھے اور میں بھی تھا تو ہم لوگوں نے مل کر جو ہے یہاں سے کراچی سے تقریباً 493 بندوں کو ٹریس کیا تھا ڈوڑ ٹوڑو ریک ایک بندوں کو کسی کو پتا نہیں تھا اس وقت مطلب کیا ہے نہیں ہے لیکن ہم لوگ جن لوگوں کو جانتے تھے جب تھوڑو آگے پیچھے جو لوگ آ سکے ان کو ہم لوگوں نے مطلب جو ہے سارا کلیکشن کر کے پھر وہاں بھیجوا دیا تو الحمدللہ پھر وہ جو ہے اپروب ہو گیا ہم نے کچھے دنوں دیکھا کہ کافی اس کا چرچہ ہوا اور ٹی وی پر اور تمام سوشل میڈیا میں یہ چیز بہت گردش کرتی رہی اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری فوج نے پاک فوج نے آپ کو پچاس سال کی گلنامی کے بعد کہ آپ کو ایک عزت بھی ایک مقام دیا اور آج ہے کہ آج اس پاہستان میں جو لوگ قربانی جنہوں نے دی ہے جنہوں نے جانوں کی مالوں کی آج ان کو ریکنائز کیا گیا ہے اور آج بہاری قام سلخ رور ہوئی ہے اس کے مطالق آپ کچھ واقعات بتائیں گے یہ کیوں میں کیا ہوا میں تو دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ پچاس سال کے بعد جو ہمیں یہ عزاز دیا گیا یا ہماری قربانیوں کو جو سراغ گیا تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات تھی ویسے نہیں تو ہم لوگ مایوس ہو گئے تھے حالانکہ یہ سارے کو پتا ہے مطلب آرمی والوں کو اور پورے دنیا کو پتا ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جو لوگ پوچھتے تھے یہ کون سی فوج ہے ہم لوگوں نے مختصر ٹیننگ کے بعد جو ہے یعنی پریکٹیکل جنگ کیا ہم نے ٹیننگ پریکٹیو لڑائی کی ہم نے اور آپ یقین مانیے میں سیون مینگ میں تھا اور ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ سرندر کیسا ہوتا ہے انیس تاریخ کو ہم نے ہتھیار ڈالا ہے انیس تاریخ کو ہم نے ہتھیار ڈالا کیونکہ ہمیں ویڈ ڈال کرو چلو بھئی سولا کو تو سرندر ہو گیا تھا لیکن ہم لوگ وہاں میں بالکل ایسی ہے تھارٹین ایف ایفار ہمارے ساتھ تھی ان کے ساتھ ہم تھے تیرہ ایف ایفار کے ساتھ پھر ناؤ گوہ میں ہم لوگ رہے ہیں وہاں کی پوزیشن تھی کہ انیس تاریخ کو کرنل صاحب جا کر بھوڑا انڈین آرمی کے افسر پر لے کیا آتا ہے پھر وہ ہم لوگوں کا سرندر سرمنی جیسے ہوتی ہے مطلب وہ ہم نے کیا ہے پی او ڈبلوز ہو جاتا ہوں پچاس سال آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے تو پچاس سال کے بعد جب آپ کو یہ مقام دیا گیا تو پھر آپ کے کیا جذبات ہے دیکھیں مطلب جو ہم لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو سیونٹی فور میں جب ہم لوگ آئیں تو یہاں پہ ہم لوگوں کو خاص کر فوجیوں کے طرف سے جو ہے بہت مطلب وہ ملا ہے اس کو جو بھی آپ سمجھے فیسلیٹی جو لوگ جو ہمارے کمانڈر تھے جن کو ہم لوگوں نے اپروچ کیا انہوں نے بڑی ہمیزت دیا اور یہ لیکن اس کے بعد جو ہے جو بھی مطلب گورنمنٹ کے جو بھی پروگرام تھے انہوں نے ہمارے ایک سال کے جو بقائزات تھے وہ پیرمنٹ کیے اور جن کو جہاں نوکری ملا یہ جیسے بھی ملا وہ چلتے رہے اب یہ پچاس سال کے بعد جب یہ ملا تو آپ یقین مانیے کہ ہمارے بچے بھی مطلب سوچتے ہیں اور میں کیا اس کے علاوہ پورے دنیا میں اس بات کو سرہا جا رہا ہے بہت پاک فوج کے مطلب اور اس کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے آر جب دیکھئے مطلب ایسے کہ اس کے بعد ہم نے جو ایک پروگرام بھی کہا تھا ہم نے آپ کو جب یہ پیرمنٹ ملنے کے بعد لکی روز میں اور میں آپ میجر مشرط صاحب کو بھی انوائٹ کیا تھا پاک فوج کی مطلب اس کی عجمت کو سلام کرنے کے لیے اور باقاعدہ پروگرام کیا تو یہ اس کے بعد جو ہے نا مطلب جو کیونکہ بہت سارے لوگ رہ گئے اب وہ سارے لوگ اپروچ کر رہے ہیں اب وہ جب اپروچ کر رہے ہیں کیا تھا اب زیادہ تر مجھے ہی لو ہے ایسے سمسودین کے بعد لوگ جانتے ہیں سمسودین اسی سلسلے میں بات کارتا ہوں آپ کی اسی سلسلے میں ابھی سنا ہے کہ آپ لوگ کی یہ کوئی فونڈیشن بنی ہے تو اس فونڈیشن کا کیا رول ہے اور آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں یہ بہت بہتر ہوا یہ فونڈیشن میں چوبیس تاریخ کو جو ہے پورے پاکستان سے اٹھارہ آدمی ماں گئے ہوئے تھے اتفاہ کے جانے والوں میں میرا نام تھا بھیمار ہونے کی وجہ کر مہیں نہیں جا سکا لیکن وہاں پہ مطلب ایک فونڈیشن جو ہے ریس کیا گیا وہ اسی کے لیے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی ممبرشپ کے فارم ٹیس کرنے کے لیے کہ کہاں کہیں بھی ہیں اب یہ ہم لوگ جو ہے مطلب اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام کر رہے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ہمارے بندے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اب یہ آپ بتائیں آخر میں آپ سے کیونکہ وقت کم ہے ٹھوٹا انٹرویو کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اب جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کچھ پتا چل گیا ہے اور لوگ کچھ آپ کے پاس آپ زیادہ آ رہے ہیں بہت ہوئی تو جب ہم لوگوں کو پیمنٹ ہوئی اس کے بعد سے ہی لوگوں کو بہت پتا چلا وہ پھر رہے تھے مطلب جو ہے کی مطلب چلو مل گیا آپ اس کو ہاں وہ سارے سارے جو ہے مطلب آنے لگے تھے تو یہ اب اچھا یہ کام ہوا ہے کہ پہلے یہ کوئی وہ نہیں تھی فانڈیشن وغیرہ اب اس کام کے لیے فانڈیشن بن گئی آپ ایک منظم طریقے سے آپ نے دو دفتر بھی بنا لیے ہیں ماشاءاللہ اور اس طرح کئی سیکٹر ہیں پنجاب کے بھی ہیں اور وہ پرشاور میں الگ ہیں ان کی سب اپنی اپنی ہے وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر سے بہتر ہوگا تو چلیں میں آپ کو بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سے پھر تفصیلاً کسی اور وقت میں بات ہوگی جزاک اللہ خیران اللہ آپ کو خوش رکھے اور جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے آپ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ مقتدر حلقوں بلخصوص پاک فوج کو کہ ہمارے لوگ جو آپ سے ہی مطلب رکھتے ہیں مطلب مدھ کے جو ان لوگوں نے سپاس نامہ دیا ہے آپ کو ان میں اپنے مدعا لے کر بیان کیا ہوا ہے اس میں جو بھی آپ کر سکتے فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کیجئے ہم لوگ دعا دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا حضرت دے گا تو پاکستان پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد جزاک اللہ محمد عیسی صاحب ہم آپ کے بہت شکر ارگزار ہیں آپ نے وقت نکالا اور اپنی تلکی رہ سے ہمیں آگا کریں میرے پاکستان میرے پاکستان